السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز کے بارے میں کہ سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں ان کا کیا پرپس ہے کیا مقصد ہے ان کا تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ اس پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو بغیر ٹائمز آئے کیا چل گئی شروع کرتے ہیں سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز مطلب کہ ڈیٹا اینٹر ہونے ہیں اس کی مدد سے ہم ڈیٹا اینٹر کر سکتے ہیں تو اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز کہ ڈیٹا اینٹر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ تو ہو گیا کمفرم اب یہ ہوتی کیا ہے ڈیٹا اینٹر کرنے کے لئے تو کی بورڈ بھی استعمال ہو رہا ہے تو پھر کی بورڈ سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائس ہوئی نہیں کی بورڈ سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائس نہیں ہے اب سنیں سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر سسٹرم کے اندر ڈائریکٹلی ڈیٹا اینٹر کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں وہ source data entry devices کہلاتی ہیں ایسی devices جو computer system کے اندر directly data enter کرنے کے لئے استعمال ہوں وہ source data entry devices کہلاتی ہیں اب ہم لفظی طور پر اسے پڑھتے ہیں source data entry devices are used for direct data entry to the computer system computer system کے اندر directly data enter کرنے کے لئے جو devices استعمال کی جاتی ہیں وہ source data entry devices کہلاتی ہیں these devices provide a quick and efficient way to input data جلدی سے تیزی کے ساتھ ہم data جو ہے computer system میں enter کر سکتے ہیں اس کی examples میں دیتا چلوں جیسا کہ ہم departmental store میں department میں کسی store میں جاتے ہیں تو وہاں سے جب کوئی product purchase کرتے ہیں تو barcode reader کی مدر سے جو barcode reader device ہوتی ہے وہ product کے barcode کو read کرتے ہیں تصویر رکھی ہے اس نے scan کرنا ہے اس پک کو اور computer system کو information پہنچا دے نہیں تو ایسی devices جو computer system کے اندر directly data enter کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں وہ source data entry devices کہلاتی ہیں اب types اس نے بتائیں ہیں دو types ہیں دو طرح کی source data entry devices ہوتی ہیں ایک scanning devices اور دوسرا audio and video devices scanning devices کے اندر آتا ہے barcode reader barcode reader جو کیا کرتا ہے barcode کو scan کرتا ہے computer system کو data دے دیتا ہے mark and character recognition reader mark and character recognition devices ایسی devices ہیں جو کہ computer system کے اندر directly data enter کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں اور یہ devices جو ہیں bank کے check کے اوپر جو کچھ word print ہوئے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کے لئے special characters کو پڑھنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں جو ہمارا card ہوتا ہے ATM card ان کو read کرنے کے لئے انہیں devices کا استعمال کیا جاتا ہے تو facimal fax machine fax machine کا آپ کو بتا ہوگا یہ device بھی source data entry device ہے imaging system imaging system جو ہے یہ بھی source data entry ہے اب آتے ہیں audio and video devices audio input devices video input devices اور digital camera digital camera سے بھی کیا کرتے ہیں ہم directly طور پر data enter کرتے ہیں audio input device کیا ہوتا ہے کہ ہم speaker کی مدد سے کسی mic کی مدد سے computer system کے اندر directly data enter کر رہے ہیں video input devices بھی استعمال ہو رہی ہیں تو یہ سب source data enter devices تو main definition کیا ہے ایسی دیوائیسے جو کہ directly computer system کے اندر data enter کرنے کے لئے استعمال ہو وہ source data enter devices کہلاتی ہیں ایسی دیوائیسے جس میں کوئی بھی ہم intermediate درمیان میں کوئی medium استعمال نہیں کرتے اور computer system کے اندر directly data enter کر دیتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture i hope کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group allah hafiz